موسیقی 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 تو کیسے دیکھتے ہیں دونوں کو کبیر اگر کرے دیکھیں سب سے پہلے تو آمیر کی بات پہلے بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ آمیر کا ٹیم سے ڈروپ ہونا اس کی پرفارمنس بیس تھی اس کی انجریز تھیں اور اس کی پرفارمنس وجہ تھی اور اس کے بعد آمیر نے خود ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تو مطلب جب وہ ریٹائرمنٹ اگر واپس لیتا ہے اور اس کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو میں نے تو کبھی بھی ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہر پلئر کے لیے دروازے کھلے ہیں میری کوئی ایسی پرسنل وہ نہیں ہے میں نے پہلے بھی اس چیز کو کلیر کیا کہ میں نے ہمیشہ اس کو وہ جب واپس آیا میں کپتان تھا اس کے بعد میری کوچنگ میں واپس آیا لاسٹ یر انگلینڈ میں اس کی فیملی ایشیوز تھے وہ نہیں جا سکا ٹیم کے ساتھ بٹ جب وہ پروپلمز اس کی ختم ہوئی تو سٹریٹ اوے ہم نے اس کو انگلینڈ بعد میں بلا لیا تو دوزار نوٹ دو ایشیوز کیوں اس کو ایک ایشیو بنایا گیا ہے یہ آمیر کو کیوں لگتا ہے بٹ مین تنگ ہے کہ آمیر پرفارم کرے اور وہ اگر ٹیم کے لیے اویلیبل ہوتا ہے ٹیم کو ضرورت ہوتی ہے تو ذاتی یا پیچھے کیا ہم ہے کبھی بھی اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھتا دوسری چیز جو شہنواز دھانی کی بہت خوشی کی بات ہے ہمارے ساتھ لاسٹور پہ بھی گیا ہے دھانی جس پیشن سے جس ایٹیچوڈ سے بولنگ کرتا ہے پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اس قسم کے بولرز آ رہے ہیں اور جہاں تک باقی بولرز کیا آپ نے بات کی ہارس رو نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے پیچھے دو تین سیریزوں میں ریسنٹی اگر اس کا تھوڑا تھا پی ایس ایل میں فارم آگے پیچھے ہوئے تو میرا خواہل میں یہ کسی بھی بھی آ سکتا ہے جلدی وہ ان فارم واپس فارم میں آئے گا جو دھانی ہے یا جو دوسرے بولر ینگ بھی آ رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے بہت ایک اچھی بات ہے اور ایک ایڈیشن ہے ہمارے لیے اس پر جس طرح آپ نے خود ہی کہا ہے کہ عامر کو بلالیا گیا تھا جس طرح پی ایس ایل میں جن خراریوں نے دھانی ہیں اور کی جو پرفارم کر رہے ہیں کیا آپ کے مائنڈ میں آئے کہ آپ سیلیکشن کمیٹری سے کہے تو اس ٹور میں جیسے انگلینڈ کے بعد گسٹنڈیز ہیں ڈی ٹوئنٹی ہیں ان میں ان کو موقع مل سکے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلے باز ہمارے تیار ہیں ان کنڈیشن میں کھیلنے کے لیے دیکھیں جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو ان فارم بیٹسمن ہیں یا بولرز ہیں ان کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے کسی بھی سیریز میں لیکن ان فارچونیٹ ان فارچونیٹ سرکمسٹانسز ہیں اس پینڈیمک کی وجہ سے انگلینڈ کی ٹیم لوجسٹک اور ڈیفرنٹ جو آج کے رسٹکشنز ہیں ان کی وجہ سے پہلے آناؤنس کرنی پڑی جو کہ شاید کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا ہم میں سے بھی بہت ہی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں اور ہمارے جو بیسٹ پلیئر ہیں وہ کسی ٹائم آئٹ آٹ آ فارم ہو گئے اور دوسرے پلیئر پر فارم کرے آئیڈیالی تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان فارم پلیئروں کو ہم ضرور کنسیڈر کریں جہاں بھی ہمیں موقع ملے گا ٹیم کی ضرورت ہوگی اور ہمیں جو لوجسٹک ایشوز اور باقی چیزیں اللہ کریں گی ہم ضرور ٹیم کو سٹرینٹن کرنے کے لئے کسی بھی پلیئر کو کنسیڈر کریں گے اور چینج ضرور کریں گے اگر پھر میں نے وہی بات کی کہ لوجسٹک اور باقی چیزیں ہمیں اللہ کریں گے